موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دوست کا سوال یہ ہے کہ کیا تعویز کرنے پر پانی وغیرہ پر دم کر کے دینے پر اجرت لینا معاوضہ لینا روپیہ پیسہ لینا جائز ہے یا نہیں اس کا جواب سمجھئے ذرا تفصیل کے ساتھ دیکھئے دیگر علاج اور معالجے کی طرح جیسے ایلوپیتی ہومیوپیتی آئیورویدی وغیرہ علاجوں کے کئی سارے طریقے ہیں اسی طرح یہ بھی ایک علاج کا طریقہ ہے اور جس طرح وہاں علاج اور معالجے میں اجرت لینا جائز ہوتا ہے اسی طرح جائز تعویزات پر مناسب اجرت لینا جائز تعویزات پر نہ جائز تعویزات نہیں جائز تعویزات پر مناسب اجرت نہ مناسب نہیں مناسب اجرت لینا جائز ہوتا ہے اگر کام سے پہلے عجرت دے کر لی گئی تو وہ جو فکس کی گئی تھی وہ عجرت مانگ کر بھی لے سکتے ہیں اور بغیر مانگے اگر کچھ عجرت ملتی ہے معاوضہ ملتا ہے حدیعے کی شکل ملتا ہے تو وہ بھی قبول کر سکتے ہیں اسی طرح پانی پر دم کرنے کی صورت میں عجرت لینا بھی جائز ہوتا ہے لیکن عجرت لینے کے لیے معاوضہ لینے کے لیے اس کے جائز ہونے کے لیے چند شرطیں ہیں پہلے شرط یہ کہ تعویز ایسے الفاظ میں کیا گیا ہو جس کا معنی اور مفہوم معلوم ہو عربی زبان میں ہو یا دوسری زبان میں ہو لیکن اس کا معنی اور مفہوم سمجھ میں آنا چاہیے دوسری شرط یہ ہے کہ اس تعویز میں کوئی شرکیہ کفریہ کلمہ نہ لکھا گیا ہو کوئی شرکیہ کفریہ طریقے سے کام نہ کیا گیا ہو تیسری شرط یہ ہے کہ اس تعویز کے مؤثر بی ذات ہونے کا عقیدہ نہ ہو اسی کو مؤثر بی ذات نہ سمجھا جا رہا ہو چوتھی شرط یہ ہے جو بہت اہم شرط ہے کہ عملیات کرنے والا تعویز کرنے والا تعویز لکھنے والا دم کرنے والا وہ علاج سے واقف ہو ماہر ہو فریب کرنے والا دھوکہ دینے والا نہ ہو کہ لوگوں کو بے وقوب بنا رہا ہے اور پیسے ایٹ رہا ہے ایسا ہرگز نہ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ کسی بھی غیر شرعی کام کا ارتکاب نہ کرنا پڑ رہا ہو غیر شرعی امر کا غیر شرعی کام کا ارتکاب نہ کرنا پڑ رہا ہو جیسے مثال کے طور پر اجنبیہ عورتوں سے اختلاط میل ملاب اور بے پردگی وغیرہ نہ کی جا رہی تو یہ ہیں وہ شرطیں جن شرطوں کے لحاظ رکھا جائے تو پھر تعویز پر عجرت لینا جائز ہوتا ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ حضرات علماء نے یہ بھی تحریر فرمایا ہے کہ آج کل اس سلسلے میں تعویز جھاڑ پھوک کے سلسلے میں شرعی احکام اور شرائط کی رعایت عام طور پر نہیں رکھی جاتی اسی طرح دھوکہ دینا بھی ایک عام بات ہو گئی اس لیے ہم لوگوں سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ مکمل تحقیق اور تصدیق کے بغیر کسی کے پاس ہرگز ہرگز نہیں جانا چاہیے اور علماء کے لیے یہ پیغام حضرات اکابرین نے لکھا ہے کہ علماء دین کے لیے عملیات کو مستقل مشغلہ بنانا اور اس میں انہمات اگرچہ شرائط کی رعایت کے ساتھ ہو یہ کوئی خاص پسندیدہ کام نہیں ہے برحال یہ تھی وہ تفصیل جو آپ کے سامنے ہم ذکر کرنا چاہتے تھے اس سوال کے جواب میں آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے کمینٹ ڈوکس میں آپ ضرور ذکر کریں تاکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اس کا صحیح جواب آپ کے خدمت میں بیش کریں انشاءاللہ و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين